بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے کی اور کھانے میں پھر سالم ہے روٹی کی اور وغیرہ وغیرہ انسانوں کی بادات چکیتی آگے آ بھی رہی ہے دوسری پھل وغیرہ کی یہاں پر بات چل رہی تھی صرف حضور جو سالم استعمال فرمایا کرتے تھے جن چیزوں کو سالم کے طور پر استعمال کرتے تھے بہت سائج جیسے ہیں جو ہم سالم سمجھتے بھی نہیں جائیں انہوں بڑا خلقہ لیتے ہیں لیکن اللہ علیہ وسلم ان کو سالم کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے تو وہ کیا کیا ہیں ان کے استعمال کرنے کا کیا معمول تھا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ باپ سب سے لمبا باپ ہے شمائل ترمیزی کا اس میں چونتی صدی سے ہیں اس لیے کل ہم آدھے تک پہنچ گئی رہ گئے تھے اب یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں بکرے کا جو گوشت تھا اس میں سب سے دہا آپ کو ران کا گوشت پسند تھا لیکن پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ روزانہ بکرے گز رہے تھے وہ قربان ہوئے چلے جا رہے تھے بلکہ یہ حضور کو جو آپ کی پسندیدہ خوراک تھی یہ آپ کو بہت کم محصر آیا کرتی تھی حالانہ اس کی روشنی میں کردے فجائے تو ہم لوگوں کا معاملہ بلکل اٹھا ہے ہم لوگوں کی جو غیر پسندیدہ خوراک ہوتی ہے وہ بہت کم محصر آتی ہے اور جو پسندیدہ ہوتا تھا ہمیں مستقل چلتا ہے اس کے معاملہ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام اس لئے کرتے تھے اس کو زیادہ پسند اس لئے کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ وہ پکنے میں گوشت نرم ہوتا ہے رانگ رانگ کا بھونگ کا بھی کہہ لیں بھونگ کا تجھو موقع سکتے ہیں حالانکہ بھونگ نیچے کا حصہ ہوتا ہے لیکن تقریباً چیز بات ہو جاتی ہے تو پکنے میں ذرا آسان زیادہ ہوتا ہے اس لئے حضور کو زیادہ پسند ہوتا ہے یہاں سے ایک عجیب بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ پسند تھا اس کا گوشت لیکن اس میں بھی حکمت آپ کے نزدیک زیادہ یہ نہیں تھی کہ یہ زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے وہ سب بھی رہی ہوں گے چیزیں لیکن جس چیز کا اظہار آپ نے سب سے زیادہ فرمایا اور جس کو آسان دائشہ نے پھر نقل کیا ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ وہ اس بسند ہونے کی وجہ سے لیے تھی کہ وہ جلدی پک جایا کرتا تھا یہاں سے بھی یہ سامنے ہمارے بات آئی کہ کھانے پینے کے چکر میں آدمی زیادہ پڑا رہے اور اس پہ اپنی زندگی کا بڑا وقت صرف کرے تو معاملات بڑا خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو حدیث آ رہی ہے اس میں ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیٹ کا گوشت جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوا کرتا ہے اب اس میں کہاں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے ایک آدمی کو دو تین چیزیں ہی پسند ہوتی ہیں اور فیصلہ کرنا مجھے نہاری ویریانی کیا زیادہ پسند ہے آدمی دونوں ہی پسند ہیں دونوں آئے تو آدمی احساسی مجھا دے اس کی تو پسند میں آدمی کبھی کبھی خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے پوچھا سب بھائی بہنوں میں کون زیادہ پسند ہے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی خوش نصیب کیا بدنصیب کی کئی بیویاں بشارے گی دونوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس سے کہاں زیادہ پسند کون ہے اور اسپیشلی سب کے سامنے اگر پوچھ لیا آپ نے تب تو اکلز بھی آدمی نہیں نکال سکتا ہے کہ یہ صحیح ہوئی اکسنا بلکل سو فیصل سب میں برابر ہوئی کام طور پر جو چیزیں پسند بھی ہوتی ہیں ان میں بھی آنی فیصلہ نہیں کر پاتا تو وہی معاملہ یہاں پر ہوئی ہے کئی چیزیں ہیں جو کہ اللہ علیہ وسلم نے پتایا غرض یہ ہے لیکن حضور کے پسندیدہ کھانوں میں پسندیدہ آپ کی خوراک میں وہ اس کا بکرے کی پشت کا گورت جو ہے پیٹ کا وہ بھی ثابت ہے اس کے بعد پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت مہانی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا کچھ ہے کھانے کے لئے کچھ کھانے کے لئے ہوئے تو لا ہو رہا یہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا کہ کل بھی بات آئی تھی کہ وہ آدمی جن سے انسان بے تکلوف ہو زیادہ جہاں بے تکلوفی ہے اس سے آدمی دعوت مانگ بھی سکتا ہے اس سے کچھ کھانے کو مانگ بھی سکتا ہے کہہ بھی سکتا ہے اور بلکہ بغیر اجازت کے اس سے نکال ہوئی تا ہے لیکن ہر ایک کی نہیں اس سے جس سے پتا ہو کہ یہ تو بہت بے تکلوف ہے اپنا اور یہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ ہمارے سے کھا لیتا ہے کبھی ہمیں کھا لیتا ہے تو جن سے تعلقات اور بے تقلقی اور دوستی آری اس درجے کی پہنچ گئی ہو تو وہ ہاں پھر یہ باتیں چل جاتی ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا ورنہ کل بات یہ بھی آئی تھی کہ حضور کی جو غربت تھی اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ آپ اور آپ کے اہل بیت وہ صحابہ اکرام پر بالخصوص جو مالدار صحابہ اکرام تھے ان پر اپنی صورتحال واضح بھی نہیں کرتے تھے دوسری طرف آدمی کہہ رہا ہے کچھ کھانے کو ہوتا لاؤ مطلب یہ کہ صورتحال کا فرق ہے موقع محل کا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ سوکی روٹی آٹکی ہیں اور وہ تہائی سرکت ہوئی تو انہوں نے فرمایا پھر پرچان ہونے کیا بدلے کر آؤ کیونکہ جس گھر میں سرکت ہوتا ہے اسے ہم خالی نہیں کہہ سکتے وہ خالی نہیں ہے اس طرح کیوں بتا رہی ہے اس طرح کیوں کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے تو اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ تو اس سے ہمیں کیا بتا چلا کہ حقیقتا صحابیہ کے بتانے کا مدد بھی یہ تھا کہ یہ ہے دیکھنے جو کھانے چاہیں یعنی کہ عام شیڈیول کی خورات نہیں تھی وہاں پر بھی اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بھائی جس گھر اس میں اس طرح بتانے کہ تمہیں بڑے مایوزی کے ساتھ بتانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ جس گھر میں سرکت ہے تو اس گھر کو خالی تھوڑی کھا جائے گا وہ گھر تو اچھا ہے بڑا پورا ہے مالداروں کا ہے لہذا وہ ہی کھا جائے گا اور پھر انہیں اتنا کمائے کہ نہیں اس میں بزاحت نہیں اس کے بعد ایک حدیث آرہی ہے اس سے دو باتیں سامنے آئیں گی ایک بات تو یہ کہ عرق میں جو اس طرح بہت سائے ڈشیں تھی ان میں ایک ڈش بڑی مچھور تھی سارید 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 کہتے تھے وہ سالن ہوتا تھا سارن میں کچھ روٹیوں پر ٹکڑے ڈلتے تھے اور اس میں گوشت بھی ہوتا تھا اور گھی مکھن وغیرہ بھی ڈلتا تھا بہت کچھ بہت ہی لذیذ قسم کی ڈش بنائی جاتی تھے تو اسے سارید کہا جاتا تھا کافی بہت پاپولر چیز تھی وہاں کے ہمارے ہاں بریانی ناری قورما اس طرح کا کچھ کہہ سکتے ہیں تو اب یہ حدیث جو آرہی ہے اس سے دو باتیں پتا چلیں گے ایک مرتبہ تو حضور نے بات شاہ فرمائی کہ آئیشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اور عورتوں مطلق کہا گیا ہے یعنی اس میں بالکل کسی کے خاص نہیں کیا گیا فلان کے علاوہ فلان کے علاوہ فلان کے علاوہ کہ تمام دنیا کی جو عورتیں ہیں ان پر آئیشہ کو ام الممنین حضرت آئیشہ رضا اللہ عنہ ان کی اہمیت اسی طرح سمجھ لو جیسا کہ تمہارے ہاں کھانے کے لیشز دو ہیں ان میں سرید ہے اسی طرح کی اہمیت اسی طرح آئیشہ بھی تمام عورتوں پر ممتاز ہیں ایک بات جو باب سے تعلق ہے وہ یہ کہ حضور کو بھی سرید پسند تھا اسی طرح اس طرح کے عرب میں عرائشت تھا اور تمام عرب والوں کو پسند تھا ایک بات تہیا پتا چل گئی دوسری بات ام الممنین حضرت آئیشہ رضا اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی اب یہاں پر آ کر یہ بات ایک سامنے آئی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں تمام عورتوں سے فضیلت نہیں ہیں بلکہ وہ عورتیں جنہیں دسکرہ قرآن میں آیا ہے ان سے محضرت مریم ہیں حضرت فیرون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ اور حضرت عبرہیم رضا اللہ عنہ کی دونوں بیویاں ہیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ قرآن میں جنہیں عورتوں کا دسکرہ ہے وہ ان سے فضیلتہ ہی آتے ہیں لیکن یہ اعتراض اس لیے نہیں چل پاتا ہے کیونکہ خود ام الممنین کا دسکرہ قرآن میں موجود ہے اور گیارہ آئیتیں آپ انیس آئیتیں آپ کی شان میں اتنی ہیں عفت کے واقعے میں سورہ نور میں شاید اس کے بعد ایک بات تو یہاں ختم ہو گئی دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت خدیجہ رضا اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی بلکہ ایک بار حضرت عائشہ کو کچھ ناگوار سابی ہوا تھا اور انہوں نے کہا بھی تھا آپ کو بلاہ دیم کرتے رہتے ہیں بات الگ ہے وہ غرض یہ کہ حضرت خدیجہ رضا اللہ عنہ کا رسکرہ حضرت ہمیشہ کرتے رہے حضرت عائشہ کی موجودگی میں بھی کرتے رہے لیکن وہیں دوسری حدیثے میں کسی نے پوچھا آپ کو انسانوں میں سب سے محبوب کون فرمایا عائشہ اس طرح کی باتیں حضرت نے فرمایا کہ تمام ازباج کے بارے میں ایک زوجہ متحرہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہا تو حضرت نے فرمایا کسی کے بھی بستر میں بستر کی بات ہے میرے اوپر وحی نہیں آتی سواء عائشہ کے بستر اس کے علاوہ اللہ کے حضرت علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ اللہ کے حضرت علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی و حضرت حضرت w حضرت علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبریل کے میں سلام کہا رہے ہیں حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی نظر نہیں آتے تھی ان کو vibrations بخورتہ حضرت جبریل صرف اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے لیکن انہوں نے اس کے بعد پھر اسلام کا جواب دیا علیکم السلام تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ اس میں ٹک رہا ہی ہیں حضرت خدیجہ کا معاملہ لیکن یہ ہے کہ ذرا آگے نکلتا ہوں محسوس ہوتا ہے یعنی لگتا ہے کہ ٹکر کا معاملہ ہے کیوں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فرمایا حضور غار احرامی ہی میں تشریف فرما تھے نبوت حاصل ہو چکی تھی اس کے بعد حضرت جبریل صرف اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے حضرت انسان کے قدموں کے ہاتھ آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بھی سلام پہنچانا اور میرا بھی سلام پہنچانا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس درمیان اندر جو قدموں کی ہاتھ ہوتی وقریب آئی دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہاتھی تو اگر سلام والا واقعہ دیکھا جائے تو اس میں حضرت خدیجہ آگے زیادہ آگے نکل جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلام بھی جوڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضلت اپنی جگہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ سید اندر نساء اہل جنہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں اب بات فتم ہو گئی پھر کہ زاہر بات ہے ازواج متحرات بھی جنتی خواتیم میں سے ہوگی اب جو ازواج متحرات جنتی خواتیم میں ہوگی ان کے سردار حضرت فاطمہ ہیں تو پھر سامنے ہی آیا کہ شاید حضرت فاطمہ سب سے زردار خاتون ہیں حضور کی سب سے چہیتی بھی ہیں حضور نے سے کہا بھی تھا کہ سب سے پہلے مجھے تم ملو گی وغیرہ 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 حضرت فاطمہ کا حضرت اس طرح اکرام آخر تک آخر تک آخر تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریر لیکن اللہ علیہ وسلم کھڑا جاتے تھے بہت اعلیٰ درجہ کا حضرت فاطمہ کے ساتھ ایسا حضرت فاطمہ تھا تو غرض یہ کہ بہت ساری روایتیں آپ اس میں ٹکرا جاتی ہیں لیکن اس میں ایک بہت آسان انداز سے جو معتدل علماء ہیں اور سچی بات بھی یہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کہنا چاہیے آخری درجہ کی بات نہیں کہنی چاہیے اور اس میں ہمارے سامنے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ کسی خاتون کی کوئی فضلت ہے کسی خاتون کی کوئی فضلت ہے صحابہ اکرام میں تو وہ ترتیب جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے وہی افضلیت جو ہے وہ خلافتی کی ترچیب کے ساتھ ہے حضرت عبقر ہی سب سے افضل ہیں اور وہی پہلے خلیفہ ہیں حضرت عمر ان کے بعد سب سے افضل ہیں اور وہ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان ان کے بعد تیسے نمبر پر سب سے افضل ہیں تیسے خلیفہ ہیں حضرت علی ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے افضل ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں یہ ترتیب جو ہے افضلیت کے لحاظ سے واقعی ہے ہمیں اہل سمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ترتیب کو بھی مانتے ہیں اور ترتیب ہی کے لحاظ سے افضل ہونے کو بھی مانتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی تو خواتین میں لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے کل ملاد اللہ کے ہمارے سامنے انتظر نکلتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی کے فضلت ہے کسی معاملے میں کسی کے فضلت ہے مثال کے دور پر بیوی ہونے کے لحاظ سے محبوبیت سب سے زیادہ اور خدمت کے لحاظ سے حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ علیہ وسلم کو ایسا تعاون دیا یعنی بلکل جو آپ کہہ سکتے ہیں فاؤنڈیشن اسلام کی اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کو خوربان کر دیا اس لئے اسی لئے ان کی افاظ سے اللہ علیہ وسلم بلکل ہل گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ گئی اور حضرت تو یہ ایک بات ہو گئی حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی فضلت شہے وہ ان کے اپنے سب سے محبوب دوست کی بیٹی بھی ہونے کے لحاظ سے اور اپنے بعد اپنے علم کا سب سے بڑا وارث بننے کے لحاظ سے بھی خواتین میں اپنے بعد خواتین میں حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ علالہ ظاہر بات ہے اپنی صاحب زادی ہیں تو ان کی فضیرت اس طرح سے اور مزید اس لیے بھی کہ علی کی بیوی ہیں حسنین کی ماں ہیں یہ نسب ہی لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ رشتوں کے لحاظ سے رشتوں کے لحاظ سے یہ فضیرت دوسرے کہ سیدت نسائی اہل الجنہ جنت کی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود عالی ترین جو ہو سکتی ہے قربانی دین کے لئے اور تقریباً جو ماحول حضور کے خرقہ تھا قربت میں وہی معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خرقہ بھی تھا حضرت علامہ شبلی نومانی کی نظم اس کو ضرور مغزم سے نکال کے پڑی ہے نیٹ پہ مل جائے گی بہت پیاری نظم ہے بہت پیاری نظم مغالباً نام اس کا اہل بیت کی زندگی اس طرح کچھ نام ہیں وہ لیکن ہیں تو پورا عربہ شامل لیکن اس میں صرف حضرت فاطمہ ہی کے بارے میں اور بہت پیاری نظم اس کو آپ پڑھیں گے مظاہر تو حالات سامنے آتے ہیں کہ تقریباً وہی حالات جو حضرت علی کے اپنے گھر میں گزرتے تھے وہی حالات حضرت علی کے گھر میں گزرتے تھے اور انہی حالات سے سامنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھا تو اس لحاظ سے آپ زہد کہہ لیں یا اپنا خون ہونے کی لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ایک بات دوسری بات یہ ایک ہے سرید جو ہوتا ہے وہ کوئی ایک غزہ نہیں ہے سرید میں دسیوں چیزیں ملی ہوتی ہیں ہمارے ہاں حلیم جس طرح بنتا ہے دالے میں ڈلیں گے اور یہ بڑے لے گا اس کے بعد جا کے وہ اپنا رنگ دکھائے گا تب آدمے کو مزا آئے گا تو سرید کو بھی یہی ماملہ ہے کہ وہ کوئی ایک چیز نہیں کہا ہمیں سالمنا روٹیز کھا گئے نا بلکہ وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ کو سرید سے مشابہت دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ام المومنین اس سے پہلے بات آ چکی اپنے آپ میں صرف یہ نہیں ہے کہ ام المومنین ہیں بلکہ ان کے ساتھ علم بھی جڑا ہوا ہے شجاعت بھی جڑی ہوئی ہے سیاستی سیاسی ذوق بھی کہہ لیں سیاسی سوجبوج بھی جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ اور تربیت کا ذوق بھی جڑا ہوا ہے اور ظاہری جمال بھی جڑا ہوا ہے کم عمری بھی جڑی ہوئی ہے حضرت عبق رضی اللہ عنہ کہ صاحبزادی ہونے کا شرف بھی جڑا ہوئی ہے اور بے شمار شرف آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ جن کی حامل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اس کے بعد صاحب حدیث آ رہی ہے جو اس میں بھی بالکل یہی بات ہے وہ فرق صرف حضرت عبق مالک سے ہے وہ حضرت عبق موسیٰ شریف ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ عنہ نے یہ بات ایک سے زائد بار فرمائی یا یہ کہ اگر ایک ہی مجلس کی بات ہے تو کئی سارے صاحب اگرام موجود تھے سب کے سامنے آپ نے اشاہ فرمائی تھی تب ہی الگ الگ راوی اس کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کی باتیں آ چکیں اس سے پہلے کہ شروع اسلام میں ایک حکم تھا کہ بھنا ہوئی جو بھی چیز ہوگی چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی چیز اس نے پنیر کی بات ہے ڈائرٹ بھنا ہوا اور آگ پر گرم کیا ہوا اور پکایا ہوا پھر گوشت کی بات ہے ایک دونوں صورتوں میں اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا وہ مسئلہ منصوب ہو گیا تھا شروع اسلام کا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک حدیث آ رہی ہے جس میں حضرت عبق مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا اور ولیمہ میں اس وقت صرف خجور تھا اور ستو تھا خجور تھے خجورات نکالے ستو پھانک لے پانی پیو اور ہم نے گھر جائے یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے ہی آئی عام طور پر اس معاملے میں ہم لوگ بڑی اس کا شکار ہیں ہم اندیکھا بہت احتوام سے دیکھ رہا ہوں اس بات کو نور کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگ سنتیں یاد رکھتے ہیں بلکہ بعض ایسی سنتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں بلکہ بعض سنتوں کو یاد رکھنے کے چکر ہوئے ہیں بعض ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں نہیں سنت ہے اس میں سنت ہے تو پتہ چل آپ نے کسی کا دل دکھا دیا کسی کو سرعام سے رسوہ کر دیا کسی کے اوپر چلا دیئے کہ آپ کو فکر ہے کہ سنت زندہ ہو جائے لیکن ایک طرف وہ سنت زندہ ہوئی لیکن دوسری طرف آپ نے غلط کام کی جو بالکل غلط رہوئی ہے غلط یہ کہ سب ہوتا ہے ماملہ اور ہونا چاہیے سنتیں زندہ ہونے چاہیے ہر حال میں ہونے چاہیے مومن کی شنافت ہے لیکن بہت ساری ایسی سنتیں جو وہ سنتیں جو کہ بلکل شادی سے جڑی ہوئی ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے حدیث بتا رہی ہے کہ ولیمے میں بکری جو ہے وہ کیا بکرا زبا کرنا سنت ہے آپ اس کو انڈائرکٹلی کہلیں کہ ولیمے میں بریانی نام کورمہ سنت ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوشت ہو اس لئے لیکن ایک سنت یہ بھی ہے جس کو ہم لوگوں نے کہا کہ لفائیں بن کر مہار لفائیں کرتے ہو سر لگا کر اس سے کبھی مت کھول دیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے ولیمہ ایسا بھی فرمایا ہے کہ صرف حجور تھی اور صرف سکتو تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا یعنی جو محصر تھا اس وقت کر دیا پتا چلا کہ ولیمے میں حضور نے جو حکم دیا تھا وہاں پر حیات عبدالبان بنوف والی جو حدیث ہے ان کو جو حکم دیا تھا کہ کم سے کم ایک بکرہ ضرور قربان کر دیا کرو ولیمے کے نام پر ضرور قربان کرو وہ بھی ایک اپنی جگہ سنت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اپنی جگہ سنت ہے دونوں کو جب ملاتے ہیں سامنے یہ آتا ہے کہ انسان کو ولیمے کے نام پر کچھ کھلانا ضرور چاہیے لیکن جو محصر وہ کھلا دیا جائے عام طور پر ہمارے ہاں جو بڑا بڑا ٹینٹ لگتے ہیں نارمل ہی کھانے میں دو تین سو چار پانس سو ایک سو پانس سو لوگ کے لئے عاملون شاہ حساب بھی لگوایا تھا میں نے پورا گلاس تو عام طور پر کتنے لاکھ ہو نکلا تھا تین لاکھ بہت نارمل ہی حساب لگوایا تھا کہ باقادہ ٹینٹ وغیرہ سب جوڑ جال کے بہت نارمل سا کھانا صرف بریانی اور قورما اور زرگا یہ بلکل سادہ جو ہو گیا عام طور پر نہیں ہوتا جو کہ اور بھی ڈیشز ہوتی ہیں تو صرف ان کو جوڑا جائے اگر تو دو چار لاکھ تو آرام سے آدمی چلے جاتے ہیں تو اگر آپ اس بات پر کہیں سے فتوہ لیں کہ کیا ایک سنت زندہ کرنے کے لئے اتنی ساری اتنا بڑا فرچ اٹھانا یعنی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اڑوس پڑوس میں کسی کا بڑا یہ معنی حال لے لیا آپ نے کسی کا بڑا کمرہ لے لیا آپ نے کوئی پڑوس میں کوئی پلات خالی آپ نے کھلا دیا کھانے ایسا کیوں نہیں ہو دیا یہی جو ضروری ہے کہ کوئی معلی حال ہی ہوگا اور فل جاندار قسم کا پنڈالی لگے گا اب خاص طور پر آپ ڈینر پہ تمام ہمارے ہون لگا اپنے بچبند پر ہم نے دیکھا بلکہ تقریباً جوانی تک بھی دیکھا نو جوانی تک جوان تو بھی ہیں کہ دوبہر کے کھانے بھی عام طور پر لیکن اب شادیوں میں دوبہر کے کھانے تقریباً ختم ہو گئے اب وہ ڈینر بھی ہے پہ فیشن میں ہی شامل ہو چکا اس سے خرچ ہمارا ہے اور برگاتے ہیں بہت سارے برگاتے ہیں تو غرض یہ کہ اس نظر سے دیکھنا ولینے میں اور سنت کہہ کے ولینے میں دھند آدمی خرچ کرتا ہے حالانکہ قطعن اسراف کی گنجائش میں دے گئی قطعن ادھار لے کے کھلانے کی گنجی گئی قطعن اس بات کی جات نہیں دی گئی کہ آپ اپنے غریبوں کو محلے میں رہنے والے غریبوں کو اتیموں کو آپ بول جائیں اور آپ ان کا آنا نہ پسند کریں کام والوں کا کام والیاں کام والے گھر پہ کام کریں ان کا آنا وہاں پر آپ نہ پسند کریں اس کے قدر اجاز نہیں دے گئی یہ سب احکام اپنی جگہ باقی ہیں ان سب حکموں کو باقی رکھتے ہوئے جو محصر و اکھلانا ہے اگر آپ اس طرح کرنے لگیں مجھے اپنے زندگی میں نہیں نظر آئی اس طرح کوئی عام طور پر اس طرح کا ولیمہ کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد صاحب ایک حدیث ہے بڑی اچھی حدیث میں سب ہی اچھی ہیں لیکن وہ آپ کے بڑا پیارہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عطلان حضور کے نواز سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عطلان حضور کے چچزاد اور حضرت جعفر یعنی حضرت جعفر تیار کے صاحب زادے حضور کے چچزاد بھائی کے بیٹے چچزاد یعنی آپ بھتیجے کہہ لیں بھتیجے نوازیں بھتیجے اور چچزاد بھائی تینوں اہل بیتنس ہیں تینوں حضور کے گھرانے کے لڑکے جو ہیں جمع ہوئے اور کہنے لگے چلو چلتے ہیں حضرت سلمہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آج کچھ ایسا کھانا میں بنا کر کھلائی ہے جو آپ کو پتا ہو یہ تینوں سار بات وقت کم ہو رہتے ہیں حضور کے وفات کے وقت ایسا کوئی کھانا ایسے ڈش بنا کر کھلائی ہے جو اللہ رسول سلم کو بہت زیادہ پسند ہو ایسے ڈش کھلائی ہے یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے آگئی پہلی بات کہ انسان کو صرف نصب پر فخر کرنا کافی نہیں ہے کہ ہمیں تو حضور کے قرآن کیا ہمیں کیا کیا سنت کی اتباہ کی ضرورت ہے لیکن نہیں پتا چلا کہ زیادہ ان کو ضرورت ہے جا کے باقات ہے اس کا احتمام کر رہے ہیں اس دمانے میں حضور کے دور میں کیا کیا چیزیں پسند ہی ذرا پتا چل جائیں آپ کیا کیا کھایا کرتے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا رہے بچوں کہاں تمہیں چکریں پڑھو ہاں اب تم لوگ ان چیزوں کو پسند کرو گا نہیں بنا تو سکتی ہوں لیکن تم ان چیزوں کو کھاؤ گا نہیں اب وہ سب پسندہ ڈشین میں شامل نہیں ہوں کیونکہ حالات اب بہت بدل گئے ہیں تم لوگ کھائی نہیں سکو گے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کھلائی کھلائی انہوں نے ضد کیا وہ انہوں نے ان کا ٹھیک ہے وہ ٹھاٹ سے کھڑی ہوئی اپنا انہوں نے ذرا سے جو لیا اس کو پسا ہو جو اس کا آٹا گوندہ سا اس کو ایک ہانڈی میں ڈالا اس کو تھوڑا سا تیل ڈالا تیل میں کچھ مسالے پھل پھل کا اور اس کا تذکرہ ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مسالہ جو ہاں کا محصر تھا وہ ذرا سوز میں کرنے کو ڈال دیا ہلکا سوباللہ ان کو سامنے لگ دیا اور کہا کہ یہ ہی وہ کھانا ہے جو تمہارے نبی بہت پسند کیا کرتے تھے اور بہت ہی چٹکھارے لے کے بڑے مزے سے کھائے دیتے آگے ذکر نہیں ہے کہ اس پر ان تینوں حضرات کا کیا جواب برحال تینوں بڑی برگزر شخصیات ہیں تینوں برگزر شخصیات ہیں ظاہر بہت ہے کہ یہ منفق قسم کا جواب تصور نہیں کیا تو لیکن ریاکشن کیا تو صاحبی راوی نے بیان نہیں کیا غرض یہ کہ وہ کہا کہ یہ ہے صاحب اس کو آپ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کئی باتیں آتی جا رہی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضروری نہیں ہیں لیکن اگر آج میں ان کو سننا سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا سواب اس کو ضرور ملے گا اگر ہم آم میں اس طرح کی کوئی ڈش تیار کرے کہ بھائی اس لئے کیونکہ اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے اور کھائی جائے نہ کھائی جائے لیکن کھائے ہے نا تو انشاءاللہ سنت کا سواب ضرور ملے گا اور یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ عام طور پر ہم ہم سب لوگ اس پر بنائیتے ہیں ذرا کچھ ایمان دوئے بڑا تازہ ہو جائے بڑی روحانیت تازہ ہو جائے اور یوں ہو جائے اس کے لئے ہم بہت کچھ طریقے بھی اختیار کرتے ہیں وہ اس تمام طریقے ہمارے سر پر موجود ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بہتر نہ کوئی طریقہ وجود میں آیا اور نہ آسکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اٹریکشن نہیں ہے بظاہر ہی اٹریکشن نہیں ہے آپ کسی سے پوچھیں بھائی ایسا ہے کہ باہر فقیروں کی لائن لگا کے ایک ہزار فقیروں کی لائن لگائیں ان کو کھلا ہوگی یا کمرائے بیٹھ کے نوازل پڑھو گئے آدمی ہی نہیں وہاں انٹرینمنٹ کا ایک سامان کی پتہ ہو جاتا ہے ہمارے نفس کو ذرا مزے دلانے کے لئے آدمی اس میں ہے آپ سے مدھا نہیں آئے آپ سے کہا جائے صاحب ایسا ہے کہ ایک انگلیش میٹنگ سکول بن رہا ہے مسلم بچوں کے لئے اسلامی نصاب اس میں ہے اس میں آپ ایک لاکھ رو پہ دے رہے ہیں وہاں لگا دوں کہ ہاں ختم بخاری کے لئے ساور آدم میں لگا دیں وہاں لگا دیں کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے پتہ چکتا ہے میں اپنیت پر شک نہیں کر رہا ہمیں کہ بد نیت آدمی ہے یا بے نیت نیت خراب نہیں ہے لیکن ہم سب کا یہ حال ہے کہ عام طور پر ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جن میں کچھ اٹریکشن ہمیں لگتا ہوں میں سوزتا ہوں پیسے اگر ایک سکول میں لگتا ہے کیا پتہ دیں انہا آدمیوں کو کچھ حاصل ہوا تو ان چیزوں کو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا کہ وہ بھی تقوی کی چیزیں ہیں غرص یہ ہے کہ صاحب اس کے بعد حضرت جابر و جلاؤنا فرماتے ہیں یہ وہی والی حدیث ہے کل جو میں نے بالکل آخر میں آپ حضرت سنائی دی وہ لمبا والا واقعہ غزب خندق کے موقع پر ایک حضار صاحب اکرام پہنچ گئتے ہیں تو یہ وہی والی واقعہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ حدیث کے سدن پورا واقعہ ہے پورا امام بخائی ترمیزی نے سنایا نہیں میں نے آپ کو اگل سنا دیا تھا یہ حدیث بھی چھوڑ دیں اس میں وہی بات ہے اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے ہاں حضرت ام منزل فرماتی ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ہمارے تک تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی تھے ہمارے پاس بہت سارے خجور کے خوشے رکھنے خجور تہنیوں سمیت وہ رکھے ہوتے ہیں اور ان کو رکھنے کا طریقہ اسی طرح تھا کہ وہ لٹکا دی جاتے تھے آج بھی عرب میں بہت سارے خجور اس طرح کی ملتی ہیں کہ اگر آپ انہیں ان کو تہنی سے الگ کر دیا بس اب وہ سڑنا شروع ہو جائیں گے تھوڑ دیر گندے تہنی میں رہے چاہے تہنی کٹی ہی ہو لیکن تہنی میں رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے الگ کرتے ہی وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کوئی قسم رہی ہوگی کہا کہ اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے اور حضرت علی نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا لے علیہ علیہ تو ہی تبھی خرابت میں مناسب نہیں تو حضرت علیہ وسلم پیش جا کہ میں بیٹھے لیکن اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے اس کے بعد کہتی ہیں امہ منظر کہ اس کے بعد میں نے جو کا اور سلک کسے کہتے ہیں چکندر 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 کا اور جو کو ان کو ملا کہ میں نے ایک مشروع بنایا ایک پینے کے ایک چیز میں نے انہوں کو بنائی تو اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ ہاں دیکھو یہ کھاؤ تم یہ تمہارے لئے زیادہ مفید ہوگا یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ انسان اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کوئی چیز تہنیوں پر سے توڑ کر کھائے لگی بھی ہو لٹکی ہوئی ہو اس میں توڑ کر کھائے یعنی عام طور پر خجور کو انگور کو کھانے کو منہ کیا گیا ہے تو اس طرح انہیں آدمی انگور ہاتھ میں لے لے اس میں توڑ توڑ کھائے اس کو منہ کیا گیا ہے حضور کا معاملہ مبارک نہیں تھا لیکن خجوروں کے معاملے میں جن پھلوں کو رکھنے کا رواز ہی اس طرح ہو اور اسی طرح رکھے جاتے ہیں توڑا جا سکتا ہے اور پھر مو سے نہیں توڑ رہتے ہیں اس کے بعد ایک دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ کھانے پینے میں انسان کو اپنے جسم کا اور اپنے مزاج کا کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہو سکتی کیا نہیں بہتر ہو سکتی اگر کوئی انسان نے ہو زیادہ سلا دلات کھالے تھنڈی چیزیں اسے ندلہ ہو جائے تو حضور چاہئے کہ انسچوں سے بچنا چاہئے تو اسی لئے یہاں پر معاملہ اس کے بعد صاحب حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے بار ہاں ایسا ہوتا تھا کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کچھ ناچتے کے لئے کچھ ہے ہمارے پاس میں نے اکمہ کہتی تھی نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر روزہ رکھ لیتے ہیں اور آپ پھر روزہ رکھ لیتے تھے ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا نفلی روزہ آپ نے رکھ لیا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کہیں سے کچھ کوئی اچھی چیز ہدیے کے طور پر آ گئی اور میں نے حضور کو بتایا تو آپ نے پھر روزہ توڑ دیا یہ بات واضح ہے کہ نفلی عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ توڑی جا سکتی ہیں بغیر کسی وجہ کی بھی توڑی جا سکتی ہیں نفلی عبادتیں فرض روزہ آدمی توڑے گا تو ڈنڈے بہت پڑیں گے لیکن نفلی روزہ توڑنے میں یا نفلی نماز توڑنے میں نیت توڑنے میں گناہ نہیں ہے بغیر کسی عذر کے بھی آدمی توڑ سکتا ہے امام ابو حنیفہ کہاں لیکن ضروری یہ ہے کہ نفل عبادت اگر ہم نے پڑھنے شروع کر دی تھی اور اس کے بعد توڑ دی ہے یا اس کے بعد اسے چھوڑ دیا بیچ میں تو گناہ کا نہیں ہے لیکن اس کا قضاء کرنا واجب ہو جاتا ہے قضاء کرنا اس کا ضروری ہو جاتا ہے یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے اچھا ذا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعیب نے سلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے روٹی جو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس تھا اور کچھ خجوریں بھی رکھی ہی تھی سالم کچھ نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور جو تھا اس میں سے گھڑلی گھڑلی نکال کے اسی کو سالم بنائے روٹی میں لے پیٹا اور کھا لیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا حاضر کے بس چلو یہ اس کے لئے سالم مطلب پہ کام آگے یہ ہو گئے سال یہاں سے میں پتہ چلا کہ جو چیزوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے انسان کے ہاں ہمارے ہاں اگر ان چیزوں کے خلاف کبھی کیا جائے تو انسان ان چیزوں میں کوئی چیز محصہ نہ ہو کہ نہیں بھائی یہ پکوڑی تو سوس کے ساتھ ہی چلے گی اور وہ جو ہے کیا نہاری جو ہے اس کے لئے تو مکھن جاؤنا بہت ضروری ہے اوپر سے مکھن جب تک نہ ڈالا تب تک نہاری کا مزہ نہیں آسکتا بریانی کے ساتھ رائتہ اگر نہ ہو تو بات ہی نہیں آدمی اس طرح کھچڑی اگر ہے تو اس کے ساتھ بے سکھی ہونا ضروری ہے وگر آگر اس طرح اگر اس طرح بہت ساتھ بنا لے تو یہ چیزیں ہیں ٹھیک لیکن انسان کو نامی اثر ہو اس پر اسرار کرنا اس کے لئے اپنا وقت لگانا اس کے لئے اپنا پیسہ ضائع کرنا اپنے وقت لگانا یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ بات نہیں سارے اس میں ایک بالکل الگ بات ہے اور آخر یہ دیس ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علمہ عام طور پر کھانے میں وہ کھانا پسند کرتے تھے اوپر کا کھانا پسند نہیں کرتے تھے سالن بناوا ہے کیونکہ سالن ہی کی بات چلے گئے تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ طبی لحاظ سے آپ کو نا پسند تھا کیونکہ عام طور پر اوپر روغن وغیرہ ہو جائے کرتا ہے بعض لوگ نے کہا کہ نہیں اس میں طب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں دوسروں کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے کہ پہلے سب لوگ کھا لیں جب سب لوگ کھا لیں تو پھر بعد میں میں کھاؤں تو یہ چیزیں ہیں اس میں غرض یہ ہے کہ ان میں کچھ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علمہ عام طور پر شروع میں اوپر کا جو کھانا ہوتا تو وہ نہیں کھا دیتی نیچے کچھیں ہیں جو ہوتی تھی آپ وہ پسند فرمایا کرتے اس طرح چھاپ جا کے یہ لمبا ترنگا باب جتا یہ پورا ہوا جس میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے سلسلے میں باتیں آئیں اور بہت ساری باتیں اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے کہ کھانے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کرنا یا نہ کرنا اس میں تین حدیثیں ہیں بس اس میں پہلی حدیث میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتر خلا سے نکلے کھانا لگا دیا گیا تھا حضور کھانے پر تشریف لیا آئے تو ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھنے والے تھے کہ اتنے میں کوئی صاحب بول پڑے انہوں نے کہا پہلے تو وضو کر لیا پہلے تو وضو کریں حضور نے کہا کہ انہوں نے وضو کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کے یہ صاحبی نے کیوں کہا کوئی گستاق تھے گستاق تو نہیں تھے بلکہ اس لئے کہا کیونکہ عام طور پر حضور کا معمول یہی تھا کہ کھانے سے پہلے آپ وضو کر لیا کر دیتے عام طور پر کھانے سے پہلے باوضو ہو جائے کر دیتے لیکن یہ حکم ضروری بھی نہ ہو جائے لوگ اس کا احتمام بلکل ضروری نہ کر لیں اس لئے اس کے خلاف بھی کیا کر دیتے تو صاحبی نے اس لئے کیا ان کا اپنا مقصد بلکل درست تھا حضور نے جو منع فرمایا آپ کا اپنا مقصد اپنی جگہ تھا اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت الخلہ سے باہر تشریف لائے کھانا اس وقت آ گیا تھا حضور سے کہا آپ حضور نہیں کریں گے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نماز پڑھوں جو حضور کروں گا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والے جو جگہ تھی پہلے جو جواب تھا وہ تو ذرا یعنی نرم تھا اور دوسرا جو جواب ہے اس میں حلق ایسا کچھ خفگی کیا ایسا کچھ حلق ایسا ناراضگی حضور تو نہیں ہے لیکن حلق ایسا ناراضگی کا انداز سفائے جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے ایسا دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ جیسا سوال ہے ایک تو جیسا جوال ہے پہلے والے میں سوال تھا اللہ ناتی کا بھی حضورین کہ کیا ہم آپ کی خدمت میں پانی نہ لے آئیں یہاں پہ کیا ہے ڈائرٹ بات تھی حضور نہیں کریں گے آپ انہوں نے کہا کیوں حضور نماز کے لئے ضروری کہ حضور پڑھنے جا رہا ہوں گے جیسا سوال تھا ویسا جواب مل گیا بہت ختم ہو گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تھی متقلم کی بات تھی کون کہنے والا ہے سائل کی بات تھی اس کے لحاظ سے حضور نے بات کی برحال جب سائل ہی نہیں بتا کون تھا تو پھر اس پر گفتو کرنا حضور گیا اس کے بعد حضور سلمان فارسی کے ایک حدیث ہے حضور سلمان فارسی آپ ادرات کو معلوم ہیں فارس کر رہنے والے تھے اور فارس کا مطلب موجودہ جو ایران ہے اسی لئے شیعہ حضور جو ہیں وہ حضور سلمان فارسی جو بڑے سیرے سے لگائے رہے تھے تمام صحاب اکرام اہل بیت کے علاوہ دو چار پانچ صحاب اکرام جو ان کے ہاں بچے ہوئے ہیں کفر سے نعوذ باللہ کہ اللہ حضور سلم کے بعد تو ایمان پر باقی تھے ان میں حضور سلمان فارسی بھی تھے ان کے نزدیک بڑے محبوب اسی لئے چونکہ حضور سلمان فارسی نے ایک مردوہ کہا کہ میں نے توریت میں یہ بات پڑی ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے کھانے بڑی برکت ہوتی ہے اس پر اللہ حضور سلم نے فرمایا کہ کیسی ماں آنا معقول بات ہے اب آپ کہیں کہ توریت کی بات تو ایسا کہا ایک مسلمان ہونے کی حضور سے ہمارے لیے اس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سچی کتاب سمجھیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انجیل کو توریت کو بھی سچی کتاب سمجھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی لیکن ہمارے لئے اگر کوئی آلمی کہتا قرآن تو واقعی عظیم کتاب ہے تفسیر لگ دے موٹی تھی لیکن کہ انجیل لے آسمانی کتاب پڑی نہ تو وہ کافر ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے لئے قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح دوسری کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو حضور نے یہاں پر یہ اعتراض ہے نوزباللہ توریت نہیں کیا احکم الہی بنی ہے بلکہ محرف توریت تحریف شدہ توریت جائے اس پر یہ اعتراض تھا کہ بات سن میں آتی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو حکم پڑا ہے توریت میں وہ کچھ گربر شدہ تحریف شدہ ہے اس میں کچھ گربرہ کر دی گئی ہے کیونکہ کھانے کے بعد بوزو کرنا ہے اس میں پہلے آلے کام میں کیا برگت ہو اس سے پہلے تو دنیا آتا ہے پہلے ہو بات میں ہو دونوں طرف ہو اس حدیث میں دونوں باتیں ہیں تو دونوں طرف کی بات ہے تو تبتباسن نا یہ پہلے والی بات سن میں نہیں ہے یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آگئی کہ جو ایک صحابی کا حضور نے دیکھا کہ وہ تورہیت پڑھ رہتے ہیں حضور نے منع فرماتی ہے کیا کر رہٹو یہ سب نہ پڑھا کرو یہاں پر ہے سلوان فالس سے کچھ نہیں کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ جو پڑھا تو پڑھا تم نے پڑھا کیوں ہے نا تو یہ وجہ بہت صاحب ہے کہ وہ صحابہ ایک نام ہے تمہارے سبھی تورہیت پڑھنا ثابت ہے انہوں نے حضور کو بتایا ہی تھا تو وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کے مزاج کی لحاظ سے بات کی جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ صرف تعلیم الاسلام دے دیئے کہ بھائی یہ پڑھ لے اس پہ عمل کر اس کے علاوہ اپنا کام کچھ پڑھنے کی ضرورت کام کرو کچھ کو آپ نے صرف کتاب و تحید دیدی کتاب و تلیمان دیدی کہ اس کو پڑھ لو اس کو حضم کر لو اس سے زیادہ پھرا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس سے زیادہ پڑھ کر آ لیکن بہت کسی کو زیادہ شوق ہے ایسے لوگوں کو منع بھی کر جن کو ہم دیکھیں کہ یہ حضم نہیں کر پائیں گے کوئی کہ نہیں تو ہوں آدمی بالکل کوئی میرا علم دین سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ مجھے سمجھائیے بلکل آلہ ترین مسائل دو فقہ ہیں بھئی آپ اس کو نہیں حضم کر سکتے آپ سمجھ نہیں سکتے تو اس چکرے مت پڑھئے ایسے لوگوں کو آدمی حلقی سے گولی دے کر روانہ کر دیں لیکن بعض لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو اختصاص سائیہ ہوتا ہے یہی حق مہمہ قرآن میں دیا گیا آیت کون بھی ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے ہر گھر میں عالی و دین کاؤنا ضرور نہیں ہے ہر گھر میں مولوی ہونا ضرور نہیں ہے ایک گروہ پورے معاشرے میں پوری سائٹی میں چند لوگ ہوں اور وہ کافی ہیں ایسے ضرور ہوں جو دین میں عالی طریقے کی سمجھ حاصل کر لیں ہر آدمی نہ سمجھ حاصل کر سکتا ہے اور نئے مطلوب ہے نئے چاہا گیا ہے شریعت میں کہ ہر آدمی علم کے درجے پر مہا تک پہنچے اچھا صاحب اس کے بعد بات آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کہنا کچھ پڑھنا اس کے سلسلے میں حضرت ابو ایوب انسائر جو کہ میزبانِ رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کو اپنے ہمارے ہاں جائیے جب کئی جگہ لوگ روپ چکے اونٹنی کو تو حضور نے فرما بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ اونٹنی کو جانے دو جہاں جائے جہاں جا کے رکے گی جس کے گھر کے سامنے رکھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا اس پر لڑو دیں تو پھر لوگ ہڑ گئے پھر اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کے رکھی اور پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتمام آپ کے رہنے کا اقرام اس طرح کیا کہ جب وہ حضور تشریف لائے تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ دو فلور دیں ایک گراؤنڈ اور پلس ون تو کہا کہ آپ فرس فلور پر رہیں گے ہم لوگ نیچے رہیں گے ہم اپنا سامان سب نیچے شکھڑ لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھائی بڑا عجیب لگے گا آپ نیچے ہم اوپر ہے تو ہماری ہمارا دل گوارہ نہیں پیڑے گا اس بات کو تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی مجھ سے لوگ ملنے آتے رہیں گے وغیرہ اس سے تمہیں پرشانی ہوگی انہیں پرشانی ہوگی سب کو پرشانی ہوگی میرا نیچے ہی ہونا سہی گراؤنڈ فلور پہ ہی ہونا سہی اچھا سا اب اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اوپر اپنے گھر میں اس جگہ پر نہیں جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پیر اس جگہ رکھیں جس جگہ کے نیچے اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اتنا ہے تمام تو وہ یہ ہے اتنا زیادہ ہے تمام پھر بعد میں جب مسجد نبی تعمیر ہو گئی اس میں حضر بن گئے تو اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے غرض یہ ہے کہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جن کو اور دوسری طور پر کہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جن کی وفات کیا ہیں آپ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے سمجھئے کہ بنیاد صابت ہوئی ہے بنیاد کا پتھر ہے آپ کا جسم مبارک موجودہ موجودہ اسطنبول ترکی کا جو راجزانی ہے دارو سلطنت ہے وہ دارو سلطنت ہے تو وہاں یعنی جنگ کے لیے لوگ تشریف لے گئے تھے صحابہ گھر بہت عمر در آستے لیکن کہانے قسطنطنیہ کے بارے میں دارو سلطنت کی بشارتیں ہیں کہ قسطنطنیہ میں جو آدمی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر جائے گا اسے میں اس کے لیے جنت کی بشارت تھی تو اپنی بے حد عمر دراز ہونے کے باوجود کہا کہ نہیں میں تو جانوں ساتھ ہو اور کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچے لیکن وہ معاملات خراب ہو گئے پیچھے صحیح بات بگڑی دوسرے ہی لاکھوں سے تو اس لشکر کو واپس آنا پڑا وہیں پرادر تبویو انساری کا انتقال ہو گیا اور وہ قلعہ بھی فتح نہیں ہو رہا تھا تو چونکہ وہ بہت ہی مضبوط تھا بعد میں پھر محمد الفاتح کے ذریعے ہوا عثمانی خلیفہ کی تو جب وفات ہونے والی تھے ان کی انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو قلعہ تو فتح نہیں ہو پا رہا اور تقریبا ہم لوگ واپس جانے کے ارادہ کر چکے ہیں یہاں سے لیکن اگر میرا انتقال ہو جائے تو آگے دشمن کی سرحت تک جتنی دور تک جانسہ کو چلے جانا اور مجھے وہیں دھنا لینا تاکہ میرے اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو خوشتن دنیا کی طرف بڑھنے والوں میں تو کم سکن خیئی تھے فتح کرنا والوں میں اگر نہیں تھے تو تو یہی کیا گیا ان کی افعاد پیش آئی کہ رات میں انہوں نے جا کر قلعہ کی بلکل دیوار کے پاس دشمن کا قبیلہ تھا بات بروایت ہم یہ بھی مجھتا ہے تاریخ کی کہ دشمن کو باقیادہ پتہ تھا کہ یہاں پر دفنا رہے ہیں لیکن وہ نہ کچھ نہیں کہا کیونکہ پوری بات بتائی گئی تھی اس کی اجازت دے دیوارا تو غرص یہ کہ حضرت ابو یونسار رضی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دفنا آئے گئے آج بھی ان کی قبر ہے اور لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو یہ معاملہ ساتھ تھا حضرت ابو یونسار رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم ہم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے یہ الفاظ بھی دیکھ لی جائے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی فرمایا کہ ہاں ہمارے ہی گھر میں تھے تو ہم لوگ نہیں جائے کہ بیٹھے تھے ہاں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ کے پاس کھانا آیا تو اس سے زیادہ برکت والا کھانا بھائی میں نے تو کبھی نہ کھایا کہتے ہیں اس کھانے میں جتنی کھانے کی برکت کو عام طور پر لوگ کیاتھ مجھتے ہیں کہ ایک پلیٹ تھا وہ دس پلیٹیں بن جائے لوگ برکتے زیادہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی اپنے آپ میں برکت ہے یہ بھی برکت ہے اپنے آپ میں کہ ایک پلیٹ آئیں دیکھیں اس میں سب کیا کریں گے لیکن کھانا شروع کیا بزرگ آدمی انہوں نے پڑھ کے سب پھونگ دیا اور سب نے کھانا شروع کیا سب ایک ایک بوٹی کھا گئے لیکن سب کا پیٹ بھر گیا ہمیں بس ٹھیک ہے وہ اور نہیں چاہے ایک آج بوٹی بچی بھی رہ گئے آزمان سے ٹپکتا نہیں نازل نہیں ہوتا برکت میں بلکہ وہ سب کو کافی ہو جاتا ہے سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہمیں مزید طلب نہیں ہیں ایک بات دوسرا برکت کا جانا مطلب ہے برکت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ہمارے لئے رقصان دے نہیں ہوتا جب ہی کبھی ہوتا ہے آپ صرف یہ اگاز لخمہ کھانے کا ٹک کا کھالیہ دار نہیں کسی کا اور صاحبہ پورے رات بیٹ پکل کی ہونتے رہے کیوں پتہ چلا کہ وہ بے برکتی اس میں رہی کسی بھی وجہ سے بے برکتی تھی لیکن وہ بے برکتی اس میں رہی اور کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی بلکل دوہدھار دھوم مچا جاتا ہے صاحب جا کے بلکل لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا غرض یہ کہ فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ برکت کا کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا اچھا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے پوچھا جب ہم نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کھانے بڑی برکت ہوئی ہے تو ہم نے حضور سے پوچھا کہ کھانے برکت ہوئی بعد میں ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوا تو حضور نے فرمایا بھائی ہم نے اللہ کا نام لیا تکھانے سے پہلا اب یہاں پر صرف نام لینے کی بات ہے یعنی آدمی کو بسم اللہ جو دعا بتائے گے بسم اللہ وآلہ برکت اللہ وہ پڑھنے چاہیے کیسے یاد نہ ہوگا تیسی دعا بھی تو بسم اللہ وآلہ رحمہ پڑھ لیکن اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت تھی جس کی وجہ سے یہ برکت ہوئی اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس درمیان میں جو محصوف نظر آ رہے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں آ کے وہ بیچ کھانے میں آئے تھے اور اور کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام نہیں لیا تھا تو انہوں نے شیطان کے ساتھ کھانا کھایا ان کے ساتھ شیطان نے کھانا کھایا یعنی سارا کھانا اس طرح ان اردو میں گیتے ہیں سارا کھانا شیطان کے پیٹ میں گیا یعنی کہ ان کے لئے کھانا بے برکتی کا باعث بنا اور جس طرح یہی کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ کھانا ہمارے لئے صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے برکت کا باعث بن گیا یہی کھانا ان صاحب کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام لے لینے کی وجہ سے بے برکتی کا باعث بنا ان کے اوپر بے برکتی کیا اثرات ہو یہ پتہ نہیں چلا اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے اور دعا پڑھنا بھول دیا شروع میں تو کونسی دعا پڑھ لیں بسم اللہ اولہو آخر اس کے بعد پھر حضرت عمر ابن ابن سلم کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے عمر ابن 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 سلم کون ہے ابو سلمہ کون تھے شوہر عمر سلمہ کون تھی تو یہ بیٹے کے مطلب کیا ہوا یعنی حضور کے ربیب کہہ لیے حضور کی اہلیہ جو تھی ان کے پہلے شوہر سے بیٹے تو بیٹے ہی کے حکم میں تقریباً ہوئے اردو میں آپ کہنے چاہتے ہیں سوتیلا بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ انہیں بیٹتا ساتھ لیکن کہہ سکتے ہیں تو بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے تو چھوٹے سے تھے حضرت عمر سلمہ کے بچے کئی سارے تھے تو حضور کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ خسل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنا بچے جیسے ہوتے ہیں یہاں مار وہاں مار یہ اٹھا نیر جہاں ڈال یہ کھاؤ کا اس طرح نے اپنا شروع کر دیا حضور نے انہیں پیار سے روکا اور کہا کہ یہاں یہاں میرے پاس کھاؤ اور پھر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لو ان کو بسم اللہ بڑھو ہے اور پھر کہا کہ دائیں ہاں سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے چیزیں کھاؤ جو تمہارے سامنے ہیں یہاں سے ایک بات تمہیں کھانے کے کئی سارے آداب پتا چل گئے دوسری طرف تربیت کے بھی آداب پتا چل گئے کہ عام طور پر میں آپ بہت ساپ آپ ساپ جراز سرس کروں سب آپ لوگ اپنے ہی لوگ ہیں عام طور پر ہماری مسجدوں میں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اس کا نہ صرف یہ کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا انسانیہ سبھی کوئی تعلق نہیں ہے انسانیہ سوگا جاتا ہے صاحب کہا بھائی نماز خراب ہو جائے گی کوئی کتہ ہے بلی ہے کیا ہو کہ اس کی حدیث نہیں کہ نماز خراب ہو جاتی ہے اور نماز خاصل کرتی ہے اس کی حدیث سے بچے بھاگتے ہیں مجھے خود اپنے بچپن کیا دیں مجھے اپنے بچپن کو کوئی یاد ہے مزے جانے سے کہا آپ کے دیں کیوں کہ یہ ہوتا تھا بھائی جب بھڑھو تم لیٹ آ رہے ہو دیر سے آ رہے ہو تو ہم کیا کریں بھائی بچہ گھس کے صفحے توڑ کے امام کے پیچھے جا کے تو نہیں کھڑا ہو رہا وہ تو وہاں کھڑا ہو رہا ہے جہاں جگہ اسے ملی آ کر وہاں کھڑا ہو گیا اب آپ تشریف لائے آباد میں تو اب اسے پیچھے بھگانے کی حدیث ہے کچھ کھڑا ہو جاؤ پیچھے لیکن ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں بلکل غلط ہے یہاں اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسری حدیثیں بھی ہیں ہماری اس کی تائید میں لیکن اس سے بچوں کی تربیت اور بچوں کے ساتھ نرمی اور شبطت کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے بہت بہت تصریف حدیثیں ہیں حضرت فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے یہ باہر مجھے کوئی کام دیئے بہت ضروری کام جاؤ جلی جاؤ اور مجھے دوڑا ہے میں گیا راستے ہیں بچے نظر آئے وہاں اللہ علیہ وسلم بہت ضروری کام تھا آپ انظار کر رہے ہیں اب آئے اب آئے اب آئے حضرت فرم خود ہی اپنا گھر سے نکلے دیکھا بچوں کے ساتھ کھیلنے ہیں اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جا کے پیار سے انہیں کان پکڑا بچوں اسلام کیا ان سے جو کام کرنا تھا ان سے وہ لیا ہویا اور نہ ہوا ہمارے ہم کوئی یاد تو یہ بالکل یہ غیر اسلامی غیر انسانی حرکتیں ہیں اس کے بعد صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے بچوں کو کرنے کا کہ آدمی سف میں کھڑا ہو تو ہر سف میں معنی ہے آٹھ دو بچے بیچے کھڑیں تو ہر سف میں دو دو تین تین بچے اس کنارے دو اس کنارے دو اس کنارے دو اس کنارے ہے نا جب بچے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمگامہ کریں گے دھکے دیں گے ہی اس کو یہاں سے گرہ تو ہوتا ہی حضاب اور بہت دھوم چکتا ہے یہ دفتہ ہم بھی کر کے آئے ہیں تو فرمایا کہ جب اللہ علیہ وسلم کھانا کھالیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے وہ ایرمد اللہ جاتا مناسا کھانا اس کے بعد یہی فرماتے ہیں حضرت ابو مان فرآلہ کہ اللہ علیہ وسلم جب دسترخان اٹھ جایا کرتا تھا تو حضوری دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیرہ مودعین یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا جو ہے ایسی چیز نہیں ہے جس سے کبھی جس سے آدمی بینیاز ہو جائے اس سے دور ہو جائے اس سے ہٹ جائے ایسی چیز نہیں ہے اور آخر میں خرب ہونا اے ہمارے پروردگار یعنی اس میں بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے کہ بیچ میں مخفی ہے چھپا ہوا ہے آگے آخر میں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے جو شکر کیا ہے اس شکر کو خبول فرمائے اس کے بعد صاحب آرہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے لوگ اور کھانا کھا رہے تھے اتنے میں ایک دہا دی آیا وہ آکے بیٹھا اور اٹھا کے غب دو لقموں میں جو بچاتا سارا گھٹا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمائے کہ اگر یہ آدمی اس سے نہیں یہاں پہ ایک بات خاص دے پہ گئے یعنی کہ اے کیا کرو بتمیز اس سے کچھ نہیں کہا وہ اپنے دہتہ پند دکھا کے چلا گیا اس کو کچھ نہیں ٹوکا صاحب اکرام سے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تو جو تم لوگ سب خالی پیٹ رہے گا اور دیکھتے رہے گا اس کے کھانا وہ اپنے موں ڈالتا ہو ایسا نہ ہوتا بلکہ سب کو کافی ہو جاتا اگر یہ آدمی ہاموشش بیٹھتا ہے اس طرح ہم چھے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تو اس طرح اگر بھی بیٹھ کے کھا لیتا ہے تو کھانا آرام سے کافی ہو جاتا کم نہ پڑتا نقصان نہ ہو آم طور پر حضور جو ہے اس طرح کے لوگوں کو ٹچ نہیں کرتے تھے جو جن کے بعد سمجھ میں نہ آئے کسی طرح سے اور اس میں بہت بڑا عصوہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے آم طور پر ہم جا رہے ہیں کوئی رکشوالہ کچھ کر رہا ہم اسے لڑھنے لگتے ہیں کوئی آٹالٹ ہر آدمی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے سمجھ کا دماغ کا کسی فقیر نے کچھ کر اس کو نظیت کرنے لگے یہ نامناسب روئی ہیں حضور نے عام طور پر اس طرح کے افراج جو بچارے اپنے معاشرے کی وجہ سے اپنے بیک گراؤنڈ خراب ہونے کے جاتے جو بچارے سمجھ کم رکھتے ہیں فہم نہیں رکھتے فہم کہلیں اس کو تو ان لوگوں کو حضور نے انہیں ٹچ نہیں کیا مسجد مسجد نبی میں ایک آدمی نے پشاپ کیا تھا سب کا ذہن میں ہوگا حضور نے کیا اس سے کچھ کہا تھا بلکہ جب دوڑا ہے روکنے حضور نے کہا نہیں مت روکے اور پشاپ پورے مزید میں کردے گا بھاگتا ہو ہے نا اسے جتنا جہاں کر رہا ہوں ہی کرنا تو اس کو جب وہ چلا گیا تو صحابہ اکرام جگا کہ لے آ کے ڈول بادو ختم گئے ایک نے آ کے دیہاتی نے بتتمیزی کی تھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا آیا چادر کھینچی اجنی تیز کھینچی تھی کہ حضور کی گردنے مبارک پر نشان پڑ گیا تھلا اس سے چوب انہیں اور اس نے آ کے ایک تو یہ بتتمیزی کی عملی دوسری یہ بتتمیزی کہنے الفاظ بڑا خراب استعمال کی ہے کہ تمہارے باپ کا مال ہے کیا یہی الفاظ ہے کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے جو تم مجھے نہیں دے رہو جلی مجھے دے رہو اس سے حضور نے کچھ نہیں کہا تو یہاں سے بہت اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر عالمی تو اس سے مقام کے لحاظ سے بات کرنے چاہیے اس طرح جو افراد ہیں اس سے نرمیق ساتھ تیش کر کے کنارے ہونا چاہیے اس کے بعد صاحب آخری حدیث باپ کی ہے اللہ کے رسول و ذرم شاہ فرمائے حضرت انیس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ بہت خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے یا کوئی لقمہ کھاتا ہے یا وہ کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی پکا گھونٹ پیتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر کرتا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے اس کے بعد ایک باب ہے جس میں صرف پیالے کی بات آ رہی ہے کہ حضور کا پیالے مبارک کیسا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے علماری میں سے اپنے گھر میں سے ہمارے لئے ایک پیالہ نکال کے لائے وہ لکڑی کا پیالہ تھا اور اسے یعنی لکڑی یوں نہ ہو جائے منتشن نہ ہو جائے اس کے چاندوں طرف لوہہ لگا دے گیا تھا یا اسٹیل کے لاب تار سے لگا دے گیا تھا بہرحال اسے لوہے سے مضبوط کیا گیا تھا اور لکڑی کا پیالہ تھا لکڑی بھی موٹی پھر حضرت انس بن مالک فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے اس کے بعد پھر یہ بھی ہے اجہدیس ہا رہی ہے کہ اسی پیالے کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ پیالہ حضرت کا تھا اور اس پیالے میں اللہ تعالیٰ پانی بھی پیتے تھے اس پیالے میں آپ نبیز بتا رہا ہوں نبیز شہد بھی پیتے تھے اسی پیالے میں آپ دودھ بھی پیا کرتے تھے اسی میں نبیز بھی پیتے نبیز رات میں خجور وغیرہ بھگو کر رکھ دینا اور صبح میں اس کا پانی ہوتا ہے اس کو پی لینا اگر اس کو زیادہ دن رکھ دیا جائے اس پر ایک آدھ سورج نکل جائے اس پانی کو روشنی میں رکھ دیا اس میں نشا پتا ہو جاتا ہے اس کا استعمال زائر وقت سے جائز نہیں ہو تو نبیز نارملی جائز ہے چیز تھی لیکن ایسی صورت میں جبکہ نشا پتا ہو جائے تب تو ہر چیز ناجاز جاتی تو تو غرض یہ کہ سادگی کا حضور کے معمول تھا کہ ہر چیز کے الگ الگ معاملہ نہیں بلکہ سب کچھ ایک ہی جن میں نمٹالیا کر دیتے پھل کی بات آ رہی ہے دو تین نٹ روچے انشاءاللہ باپ پورا ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی بہت پسند تھی اب کیسے ککڑی وہی ککڑی جو ہمارے نام ہوتی ہے یہ ککڑیاں حضور کو بہت پسند تھی اور ایک بات الگا رہی ہے اس کا ترجمہ عام طور پر مترجمین نکیاں نام لینا مناسب نہیں ہوگا کہ حضور حضور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے یہ ساتھ کا لغز مناسب نہیں ہے کہنا یہ چاہیے کہ کمبینیشن جو پیدا کرتے تھے حضور وہ عام طور پر حضور چونکہ گرم چیز ہے بلکہ حضور گرم چیز ہے اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ ککڑی تھنڈی چیز ہیں وہ بھی تناؤل فرمان لیا کرتے تھے تاکہ اچھا یہ بات تا ہے کہ ککڑی کب آتی ہے گرمی کے موسم میں آتی ہے گرمی کے موسم میں آتی ہے اور اس موسم میں آدمی زیادہ وہ کھارا ہے حضور کھارا دارے بات تو اس سے گرمی ہوگی تو اس کی حددت کم کرنے کے لیے حرارت اس کی کم کرنے کے لیے آپ ککڑی تناؤل فرماتے تھے اور آپ کی پسندیدہ آپ کے پسندیدہ پھلوں میں تھی یہ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے اس طرح کی طبیعی چیز جنہوں کا خیال لکھے اس کے بعد اگلی حدیث آئی اس میں خجور کے ساتھ وہی کمبینیشن کا معاملہ ہے خربوزہ کھانے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خربوزہ تناؤل فرماتے تھے جب زیادہ خجور کھالیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خربوزہ بھی تناؤل فرماتے تھے آگے لفظ خربوزہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیا آگے آگے خربز یہ خربز ہی ہے جو اردو میں جو ہم خربوزہ کو خربوزہ کہتے ہیں یہ سب میں کیا ہے یہ خربوز ہی ہے اس پر لمبی بحث ہے کہ خربوز کہاں سے بناو خربوزہ کہاں سے بناو بہرحال عرب میں دونوں لفظ رائج تھے بطیخ جو ہے بطیخ خربوزے کو بھی کہتے ہیں اور احمر لگا دیتے ہیں تو وہ تربوز بھی ہو جایا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل بطیخ کا گیا ہے تو غالباً دونوں چیزیں یہ دونوں پھل جو گرمی میں آتے ہیں اور پانی انسان کے اندر پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں یہ دونوں حضور کو پسند تھے اور آپ ان کو تناؤل فرماتے تھے اس سے پہلے بعد کس کی آئی ہے ککڑی کی یہ تین چیزیں آگئی یعنی خجور کی بات تو ہے یہ اپنی جگہ خجور ہو گیا نہیں ککڑی ہو گئی اور خربوزہ ہو گیا بطیخ سے ہم گنجائش مزید نکالنا ہے کس کی تربوز کی بھی اس کے بعد صاحب پھر ایک حدیث ہے اس کو بھی نکال دیجئے بلکل بھی بات ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عام طور پر وہ پھل مدینہ منورہ میں جب فصل آتی تھی فصل لکتی تھی سب لوگ اپنا پہلی فصل کے جو ہوتی تھی خجوریں سب جمع کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حاضر ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کیا دعا فرمایا کرتے تھے یہ دعا ذرا بہت خاص ہے یہاں سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ انسان کو اپنے اپنے گھر میں اپنے دکان میں اپنے علم میں اپنے کھانے میں وغیرہ 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 میں برکت کے لئے اگر یہ جس وقت کی کوشش کریں کہ جس انسان کو صالح اور نیک سمجھتا ہے پہلی پہلی پہلا لقمہ اس کو کھلا دے تو اس میں قطعن کوئی حرج نہیں یہاں سے ایک بات ہمارے لئے ثابت بھی اب دوسری بات یہ ہے جو حدیث کی ڈائریکٹ ہے اللہ کے حضور نے پھر دعا فرمائی دعا بڑے غور سے دیکھے گا اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے جو پھل ہیں فصل جو ہے فصلوں میں برکت دعا فرما ہمارے شہر میں برکت دعا فرما ہمارے جو ناپنے کے آلیں ہیں ان میں برکت دعا فرما یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ عام طور پر آپ حضرات میں دعائیں سنی ہوں گی یا جیسی دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر ان میں ہم وہ چیزیں شامل نہیں کرتے اس کے علاوہ بہت ساری ایدیس ہیں کہ مالک نے بھی نقل کی ہیں اپنی کرنسی کے گرنے کے لیے عام جو بخار پھیل جاتے ہیں ہمارا ماحول میں ڈینگو پھینگو اس زمانے میں جو چیزیں پھیلتی تھی وہ موزی امراض جو اس زمانے پھیلتے تھے وہ ان تمام چیزوں کو بازار میں کساد بازاری مارکیٹ کا گرنا اس سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے اللہ علیہ وسلم نے احتمام سے دعائیں فرمائی ہیں ہم لوگ نے ان تمام چیزوں کو دعا سے الگ ہی کر دیا کہ اس میں نمس بللہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تو ہماری محنت یہ انتہائی جہالت کی بات ہے یہ بھی دعا میں بتا رہی ہے اس کے بعد اے ہمارا پروردگار ابراہیم جو کہ آپ کے بندے بھی تھے آپ کے دوز بھی تھے آپ کے نبی بھی تھے اسی طرح سے میں بھی آپ کا بندہ بھی ہوں اور آپ کا نبی بھی ہوں خلیل نہیں کہا کہ میں آپ کو دوز بھی ہوں کہ وہ ہم سے بڑے تھے وہ آپ کے زیادہ قریب تھے انہوں نے آپ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی قرآن کریم میں آپ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی میں آپ سے اس شہر کے لئے دعا کر رہا ہوں مدینہ کے لئے دعا کر رہا ہوں وہی دعائیں جو آپ نے مکہ کے لئے انہوں نے مکہ کے لئے کی تھی وہی دعائیں میں آپ سے مدینہ کے لئے کر رہا ہوں جس طرح آپ نے ان دعائیں کو قبول فرمایا اس طرح میری ان دعاوں کو اس شہر کے بارے میں قول فرمالی ہے اور موجودہ سورتہ الحمدلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعایں پورے طور پر اپنا سر دکھا رہی ہیں اس کے بعد حضور کیا آپ کرتے تھے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اے بچے ہیدھر آؤ اس کو بلا کے وہ جو اس میں سے وہ فصل جو آیا کرتا تھا وہ بچوں میں باٹ دیا کرتا تھا تم لوگ کھالو اس کو اس کے بعد صاحب یہاں پر ایک بات ہے کہ صحابیہ کہتی ہیں جو کہ خادمہ تھی کہ حضور کے پاس آپ کو بہت پسند تھی ککڑی اور ایک مرتبہ میں وہ ککڑی حضور کے لئے لے گئی تو یہ اور ان کو بھیجا تھا حضرت معاذ ابن افران ہے یہ ککڑیاں لے کر اور کچھ خجور وغیرے لے کر مجھے بھیجا تھا تو ککڑیاں ذرا چھوٹی خزم تھی میں وہ لے کے گئی ہو سکتا ہے کھیرہ ممکن ہے اس کا کوئی اس کا پورا پورا چانس ہے اور ککڑی خیرے تقریباً سہمی چیز سمجھ جاتے ہیں تو وہ فرمایا کہ میں جب لے گئی اس وقت حضور کے پاس بہرین سے یہی بہرین موجود ہے جو ہے اس علاقے سے کہیں سے حدیعے میں توفے میں آپ کے پاس کافی سارے سونے چاندی کے ہیرے جوارات آپ کے باتے رکھے ہوئے ہیں پیچھے آپ حالات پڑھ چکے کہ نہیں غربت کے دوسری طرف آپ ہی دیکھ لیجئے یہ سب چیزیں آپ کے باتے رکھے ہوئی تھیں میں لے گئی میں نے حضور کو پیش کیا حضور نے اس کو لیا مجھ سے اور اس سے مٹھا پھر اٹھا کے مجھے دے دیا کہ لوئے تم اپنا جاؤ ایس دے تو یہ خرچ کرنے کا معمول بھی ہمیں پتا چل گیا ہے یہاں سے یہاں پہ اگلے حدیث میں ملک پہ ایک بات ہے کہ پورے ہاتھ بھر کے مجھے نکال کے دے دیا یہاں سے بات پوری ہو گئی اور ہمارا معاملہ کے ختم ہو گئی